ایک ایسا انسان جو سویڈن میں پیدا ہوا روس میں پلا بڑھا اور کیمسٹری اور ٹیکنالوجی کی تعلیم فرانس اور متحدہ امریکہ سے حاصل کی انہوں نے روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں ابتدائی جوانی کے ایام گزارے جہاں انسانیت کے رنگ ان پر نمائع ہوتے چلے گئے انہیں کتابیں پڑھنے کا ازہد شوق تھا اور ان کی لائبریری کتب سے بھری پڑی تھی ان کی لائبریری سے ان کی کتب بینی کا ذوق و شوق اور گہرے متعلق کا پتہ چلتا ہے ان کے فلسفے کے متعلق سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ جدید اور قدیم فلسفے پر گہری نظر رکھتے تھے اور بنیادی طور پر فلسفے میں وہ اپنے خود کے نظریات کے بھی حامل تھے ایک انتھک کام کرنے والی شخصیت جنہوں نے اپنی زندگی میں شادی نہیں کی جن کا نسبل این کام اور صرف کام تھا گو کہ انہوں نے دھماکہ خیزی میں نام پیدا کیا لیکن انہیں انسانوں اور قدرتی مناظر سے پیار تھا ان کے نزدیک دھماکہ خیزی قتل و غارت کا تدارک کرے گی انسانیت کی خدمت ہوگی بلا شبہ اس ایجاد کی بدولت پہاڑوں میں سڑکیں بنانے دریاؤں کا رخ موڑنے زمین کو ہمبار کرنے اور کئی دوسرے کاموں میں دائنامائٹ کا استعمال ابتدائی ادوار میں منفیت بخش کاروبار تھا لیکن رفتہ رفتہ اس کی سمت تبدیل ہوئی اور یہ اسکری ایجادات میں استعمال ہونا شروع ہو گیا اٹھارہ سو اٹھاسی میں ان کے بھائی لڈوب کا انتقال ہوا تو کئی اخبارات نے ان کے بھائی کی جگہ ان کی اپنی وفاد کی خبریں تازیت اور کارنامے شائع کیے ان میں سے ایک مضمون کا عنوان موت کے سوداگر کی موت تھی اس تحریر نے ان کو ذہنی اور جذباتی طور پر شدید متاثر کیا کہ اتنی دولت کامیابیاں اور شہرت حاصل کر لینے کے باوجود دنیا انہیں مرنے کے بعد موت کے سوداگر کے نام سے یاد رکھے گی لہٰذا انہوں نے اپنی توجہ فلاہی کاموں کی طرف مبزول کی اور اپنی وفاد سے ایک برس قبل اٹھارہ سو پچانوے میں انہوں نے پیرس میں سویڈن نوروے کلب کی ایک تقریب میں اپنی آخری وسیعت کا اعلان کرتے ہوئے اپنی کل دولت کا چورانوے فیصد حصہ مختلف مزامین میں قابل قدر خدمات سرانجام دینے والے افراد کو پرائز دینے کے لیے وقف کیا یہ شخص کون تھا اور انہیں اس ناخوشکوار ٹائٹل سے کیوں یاد کیا گیا ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین ہماری گزارش ہوگی کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آئے تو ہماری حوصلہ افسائی کے لیے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں دوستو نوبیل پرائز رنگ و نسل اور ذاتی پسند و ناپسند سے بالاتر ہیں بین الاقوامی ماہرین کی ایک کمیٹی خوش نصیب کا انتخاب کرتی ہے اکتوبر کا مہینہ اس حوالے سے اہم ہے کہ ہر سال اس ماہ کے پہلے ہفتے میں بین الاقوامی شہرتی آفتہ نوبیل انام کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے ایسا کون ہوگا جس نے نوبیل پرائز کے بارے میں سن نہ رکھا ہو اور یقیناً اکثر لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ نوبیل پرائز معاشیات، فزکس، کیمسٹری، عدب، میڈیسن یعنی طب اور اس کے ساتھ ساتھ امن کے میدان میں ہر سال نمائیہ کارکردگی یا کچھ نیا کر دکھانے والوں کو ملتا ہے یہ ایک بین الاقوامی انام ہے جس کا انتخاب بہت چھانبین اور سخت مقابلے کے بعد ایک کمیٹی کے ذریعے کیا جاتا ہے جیسا کہ اس انام کے نام سے ظاہر ہے اس کے بانی ایلفرڈ نوبیل تھے ایلفرڈ نوبیل 21 اکتوبر 1833 کو سٹاک ہوم سویڈن میں پیدا ہوئے جب نوبیل کی عمر صرف نو سال تھی تو ان کے والدین سویڈن چھوڑ کر سینٹ پیٹرزبرگ منتقل ہو گئے یہ شہر اس دور میں روس کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا ان کے والد نے یہاں آ کر تارپیڈو بنانے اور پلائی ووڈ کا کام شروع کیا ان کے والد کو پلائی ووڈ کا بانی بھی کہتے ہیں ایلفرڈ نوبیل نے یہاں آ کر اپنی تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھایا فزکس اور کیمسٹری ان کے بنیادی مضامین تھے اس لیے انہوں نے پروفیسر نکولائی سے کیمسٹری پڑھی جو اپنے دور کے کیمسٹری کے مانے ہوئے استاد تھے بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ اٹھارہ سال کی عمر میں چار سال کے لیے کیمسٹری کی مزید تعلیم حاصل کرنے امریکہ چلے گئے ایلفرڈ نوبیل نے سویدن واپس آ کر اپنے آپ کو محفوظ دھماکہ خیز مواد کی تیاری کے متعلقے کے لیے وقف کر دیا بنیادی طور پر ان کمیشن پہاڑوں اور چٹانوں کو دھماکہ خیز مواد کے ذریعے پھاڑ کر مادنیات تلاش کرنے والے کارکنوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تھا ایلفرڈ نوبیل کی وجہ شہرت ایک ماہر کیمیادان موجد اور انجنئر کی حیثیت سے ہے ان کی عمر کا بیشتر حصہ سائنسی متعلقے اور تجربات کی نظر رہا ان کی کل ایجادات یوں تو تین سو پچپن ہیں لیکن جس ایجاد نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر لا کھڑا کیا وہ ڈائنامائٹ اور کارڈائٹ ہیں ایلفرڈ نے ان ایجادات کے ذریعے بے پناہ دولت کمائی ایک تخمینے کے مطابق ایلفرڈ کی کل دولت ایک سو چھاسی ملین ڈالرز سے زائی تھی ایلفرڈ نوبیل کی زندگی میں اس وقت ایک نیا موڑایا جب ان کے بھائی لڈاک کا انتقال اپنی فیکٹری میں دھماکہ خیز مواد کی تیاری کے دوران ہوا چنانچہ اگلے دن کے اخبارات نے ان کے بھائی کی جگہ ایلفرڈ نوبیل کے انتقال کی خبر شائع کر ڈالی اس خبر کو موت کے سوداگر کی موت کے نام کا انوان دیا گیا اس خبر نے ایلفرڈ کو ذہنی اور جذباتی طور پر انتہائی متاثر کیا اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو فلاہی کاموں کے لیے وقف کر دیا اس صورتحال کے بعد اپنی موت سے ایک سال قبل یعنی اٹھارہ سو پچانوے میں انہوں نے پیرس میں سویڈن نوروے کلب کی ایک تقریب میں اپنی آخری وسیعت کا اعلان کرتے ہوئے اپنی کل دولت کا چورانوے فیصد مختلف مزامین میں قابل قدر اور فلاہی کام کرنے والے افراد کے لیے مختص کرنے کا اعلان کیا جس کے لیے فیزکس، کیمسٹری، عدب، عالمی امن اور میڈیسن کے شعبوں کا انتخاب کیا گیا جبکہ ان کی وفات کے بعد معاشیات کے شعبے کو بھی اس فہرست میں شامل کر لیا گیا ایلفرڈ کی وسیعت کے فورن بعد ایک فنڈ قائم کر دیا گیا جس سے حاصل ہونے والا منافع نوبل پرائز کے حقداروں میں تقسیم ہوتا آ رہا ہے وسیعت کے ایک سال بعد دسمبر 1896 میں ایلفرڈ نوبل کا دماغی شریان پھٹ جانے سے انتقال ہو گیا بعض وجوہات کے باعث ان کی وسیعت کے تحت 1897 میں دی نوبل پرائز کا باقاعدہ طور پر ایک فانڈیشن کے تحت آغاز کیا گیا ابتدائی طور پر ریجن سالمین اور ریڈولف کو نوبل فانڈیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا اس فانڈیشن کے کل چھے ڈائریکٹر ہوتے ہیں جن کا تقرر دو سال کے لیے ہوتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ان ڈائریکٹرز کا تعلق سویڈن اور نوروے کے علاوہ کسی اور ملک سے نہیں ہو سکتا اس فانڈیشن کے ڈائریکٹرز کا کام نوبل فانڈیشن کے اساساجات کی دیکھ بھال نوبل پرائز کا انعقاد کرنا ہوتا ہے ڈائریکٹرز کی منظوری کے بعد فزیکس اور کیمسٹری کے مضامین کے انعام کے لیے روائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز کا قیام عمل میں لائیا گیا جس کے تحت فزیکس اور کیمسٹری کے شعبوں میں اہم ترین دریافت کرنے والے کو فیزیالوجی اور میڈیسن کے شعبے میں اہم ترین علاج کی دریافت پر ایسے شخص کو انعام کا حقدار ٹھہراتی ہے جس نے اقوام کے درمیان دوستی افواج کی تعداد میں کمی اور امن کی تشکیل میں موثر کردار ادا کیا ہو اسی طرح عدب کے شعبے میں نمائع کارکردگی دکھانے والے کو سویڈش اکیڈمی کے تحت انعام دیا جاتا ہے چنانچہ انیس سو ایک سے بیان کردہ تمام شعباجات میں باقائدگی سے نوبل پرائز تقسیم کیے جا رہے ہیں صرف پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے چند سالوں میں یہ پرائزز نہیں دیے جا سکے تھے جبکہ 1968 سے سویڈن کے سینٹرل بینک کے تعاون سے معاشیات کے شعبے میں اہم خدمات سر انجام دینے والوں کو بھی نوبل پرائز کا حقدار ٹھہرایا گیا ہے یہ انام چونکہ نوبل فاؤنڈیشن کی سفارش پر عمل میں نہیں لایا گیا تھا اس لیے اسے بازابطہ طور پر ایلفرڈ نوبل یادگاری کہا جاتا ہے جس کا احتمام روائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز کرتی ہے نوبل پرائز کا اعلان ہر سال اکتوبر کے مہینے کے پہلے ہفتے میں کیا جاتا ہے انام دینے کی تقریب کا احتمام ہر سال دس دسمبر کو ایلفرڈ نوبل کے یوم وفات کے موقع پر سٹاک ہوم میں جبکہ ام کے نوبل انام کا احتمام اسی روز اوسلو نوروے میں کیا جاتا ہے انام جیتنے والے ہر شخص کو سونے کے ایک تمغے کے علاوہ گیارہ لاکھ دس ہزار ڈالرز کی خطیر رقم بھی دی جاتی ہے ایک تاریخی الزام کی وضاحت بہت ضروری ہے تاریخ میں ڈائنامائٹ کو انسانی ہلاکتوں کو سہل بنانے کے لیے ایجاد کیے جانے کا جو الزام ایلفرڈ نوبل پر آئید کیا جاتا ہے مورخین اور محققین نے اسے یک سر مسترد کر دیا تھا حقیقت میں ڈائنامائٹ کی ایجاد کا تصور پہاڑوں سے پتھر پھاڑ کر مادنیات نکالنے کے عمل کو آسان بنانا تھا بلا شبہ ڈائنامائٹ جنگی سامان بنانے میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ایلفرڈ کے انسان دشمن ازائم کار فرما تھے بنیادی طور پر ایلفرڈ نوبل کو جنگ سے شدید نفرت تھی بلکہ یہ امن کے دائی تھے ان کی زندگی کا مشن ہی یہ تھا کہ دنیا کی تمام قومیں آپس میں مل جل کر امن اور صلح کے ساتھ رہیں نہ جانے اپنے اپنی فیل کے کتنے ہی ماسٹرز کو نوبل پرائز سے نوازا جا چکا ہے اگرچہ کچھ انعامات ماضی میں متنازعہ بھی ہوتے رہے نوبل انعامات اگرچہ رنگ و نسل اور ذاتی پسند و ناپسند سے بالاتر ہوتے ہیں جن کا اعلان بین الاقوامی طور پر ماہرین کی ایک کمیٹی چھان پھٹک کے باد کرتی ہے لیکن ایک جائزے کے بعد کچھ ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں جنہیں بعد کے حالات نے غلط ثابت کر دکھایا ان کی مختصر تفصیل کچھ اس طرح ہے انیس سو چھبیس کا میڈیسن کا نوبل پرائز جوہانس فیبائگر کو اس تحقیق کے نتیجے میں دیا گیا جس کا دعویٰ تھا کہ کینسر کا ایرابٹرا کارسنومہ نامی ایک کیڑے کے ذریعے ہوتا ہے جبکہ بعد کی تحقیقات نے اسے یک سر غلط ثابت کر دکھایا انیس سو ستائیس میں میڈیسن کے شعبے کا انام آسٹریہ کے ایک ڈاکٹر جولیس ویگنر کو ملا تھا جن کا دعویٰ تھا کہ سفلس کے مریضوں میں ملیریا کے مریضوں کا خون داخل کرنے کے بعد انہیں دوائی کھلا دینے سے مریض صحتیاب ہو سکتا ہے جبکہ بعد کی تحقیقات نے اس دعویٰ کو مذہکہ خیز قرار دے کر رد کر دیا تھا انیس سو سنتالس میں انگریز گیمیادان سر رابرٹ رابنسن کو آرگینک کیمسٹری کی جس تخلیق پر نوبل پرائز کا حق دار ٹھہرایا گیا تھا بعد میں پاکستانی پروفیسر ڈاکٹر عطاور رحمان نے اسے بھی غلط ثابت کر دکھایا آج کے موضوع پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں موسیقی